موسیقی موسیقی السلام علیکم بیک کیسے ہیں آپ سب احب آپ سب بلکل خیر خیریر سے ہوں گے بیچ بیچ میں ایک آدھین سنو فال ہوئی تھی اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میری چھوٹی والی بیٹی جو ہے وہ گھر میں بیٹے بیٹے بہت زیادہ بہت ہوتی ہے کیونکہ اس کے دونوں بہن بائی جو ہیں وہ سکول میں ہوتے ہیں زیادہ سکول بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں ہاں پر تو جب سنو فال ہو رہی تھی اور بچے گھر میں تھے تو سوچا میں نے اپنے بڑے بیٹے اور چھوٹی والی بیٹی کو تھوڑی دے کے لیے پلیگراؤن میں چھوڑ دوں تو ان دونوں کو میں نے پلیگراؤن میں چھوڑ دیا تھا اور مجھے پوسٹ آفیس میں کچھ چیزیں پوسٹ کرنی تھی کچھ لیٹرز پوسٹ کرنے تھی اور کچھ پارسل صاحب یہ تھے وہ واپس بھیجنے تھی کچھ میں نے آن لائن شاپنگ کی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ مجھے ریٹرن کرنے تھی تو میں نے سوچا جھٹ پٹ میں جاتی ہوں پوسٹ آفیس اپنا کام نہیں مٹا دوتی ہوں اتنی دیر میں یہ دونوں یہاں کھیل لیں گے بیٹا میرا بڑا ہے وہ سنبھال لیتا ہے چھوٹی والی کو زیادہ دیر تو نہیں آدھا گھنٹہ ہی میں نے چھوڑا تھا ان کو پھر میں جدی سے چھوڑ گئی تھی پوسٹ آفیس یہاں پر جو ہے اتنی زیادہ سنو فال نہیں ہوئی اس پار مگر سردی کافی ہے اور بغیر گلافز کے اگر آپ باہر چلے جائیں ذرا سا بھی کیونکہ بچوں کو سکول چھوڑنا اور لانا لے جانا ہوتا ہے تو وہ میں زیادہ تر جو ہے وہ واکنگ ڈسٹنس پہ سکول تو وہ پیدل چل کے جاتی ہوں تو وہ جو میرے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اکثر گل جاتے ہیں تو جلدی جلدی میں میں نے دروازے کے پاس ہی اپنا سب کچھ رکھ رکھا ہے یعنی کہ ہینڈ گلافز اور شال اور جیکٹ فوراں چڑھاتی ہوں اگر اتفاق سے کبھی بھول جاؤں گلافز پہننا تو وہ سردی لگتی ہے ہاتھوں میں کہ میں بتا نہیں سکتی ایسا لگتا ہے جیسے اب ہاتھ مرچیں لگنے والی ہیں کچھ چلیں یہاں میں شیئر کرتی ہوں آپ سے آلو گوش کی ایک ریسپی بیسک سی آپ سب اپنے گھر میں بناتے ہوں گے اور مختلف لوگ دیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں میں بہت بیسک سی بناتی ہوں وہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت مزیقی بنتی ہے فوراں بن جاتی ہے آجا میں بیف سے بنا رہی ہوں تو میں یہاں پہ ککر میں جو ہے اس کو آئل ڈال کے پہلے سب سے پہلے میں نے پیاس فرائی کی تھی اسی آئل میں میں نے گوشت ایٹ کر دیا آجا میں بہت کم کانٹیٹی میں گوشت بنا رہی ہوں کیونکہ ایک ہی وقت کے لیے بنا رہی ہوں اور فوراں ہی میں چاہتی ہوں جو کچھ بھی بناوں ایک دفعہ کے بعد ہی ختم ہو جائے رکھنا نہ پڑے تو یہ گوشت اسی آئل میں میں نے بھون لیا اس کے اندر میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا اچھا جی یہاں پر ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی گرم مسالہ جو کہ میں نے خود گرم پیسا ہے پیسا ہوا دھنیا زیرہ میں پاس پیسا ہوا نہیں تھا آپ کے پاس پیسا ہوا تو آپ وہ ایٹ کریں اس کے بعد میں نے ہلتی اور ریچلی پاورڈر یہ سارے بیسک مسالے ڈال کے اور پھر اس کو بہت اچھی طریقے سے بھوننا اچھی طریقے سے جب بھی آپ اس کو بھون لیں پھر اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی پانی آدھا گلاس گرم پانی تاکہ مزید تھوڑا سا اس کو بھون سکو اور یہاں پہ میں آپ کو دینے دکھی ہوں بڑے مزیدار اور بہت اچھی سی ٹپ جو کہ میں نے سیکھی تھی زبیدہ تاریخ آپہ سے جو کہ ہماری ایک بہت بردست کوک تھی انہوں نے بتایا تھا جب بھی آپ سالن بنا رہے ہوں اور بیچ میں آپ کو پانی ایٹ کرنا پڑے تو کبھی بھی تھنڈا پانی مت ایٹ کریں بلکہ اس کو گرم پانی کو ایٹ کریں اسی ہوتا ہے کھانے کا کلر بہت اچھا کھل کے آتا ہے آجہ بیچ میں میں یہ جلدی سے جھٹ پر بنا رہی تھی پیزا یہ ہاف ہی لیا تھا میں میں نے کیونکہ میرے بیٹے کو بھوک لگ گئی تھی تو میں نے سوچا اتنا بڑا بنانا بھیکار ہے وہ ایسے بھی چھوڑ دے گا تو یہ ریڈی میٹ پیزا ہے اس کے اوپر میں نے ایکسٹر چیز اور چکن کے پیسز لگا کے اس کے علاوہ چلی کا ایک آئل آتا ہے وہ ڈال دیا تھا اور فورن سے میں میں اس کو مایکرو ویو میں گرم کر رہا تو وہ اس طریقے سے بن گیا بڑا اچھا بن جاتا ہے فورن جھٹ پر کیونکہ بیو کا گوشت گل گیا ہے تو اب اس میں میں اٹ کرنے لگوں گی جو پیاز میں نے فرائے کی تھی اس کو میں نے پیس کے رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں یوگرٹ اٹ کروں گی اور اس کو پھر میں نے دوسری پتیلی میں ٹرانسفر کر دیا تھا کیونکہ ککر کا کام اب میرا فینش ہو گیا تھا میرا گوشت اچھی طریقے سے گل گیا تھا یہ ہے پیاز اور یہ ہے دہی اور کوئی سپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہے اپنی مرضی سے میں سوچ کے ڈال دیتی ہوں جتنا مجھے سمجھ آتا ہے اور علاو میں میں نے اس میں اٹ کر لی اب میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ علاو جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس میں گل جائے اور اس کی گریوی بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ریڈی ہو جائے اچھا جی پاکستانی کھانے میں کوشش کرتی ہوں بنانے کی زیادہ سے زیادہ لیکن میرے بچے کیونکہ اسے ایج میں ہیں کہ وہ زیادہ تر ہلکی پھولکی اور پیچا پاسٹا ٹائر کی ڈیشز پسند کرتے ہیں اور اتنا زیادہ میں بہار آنا جانا بھی ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے تو میں اس کے حساب سے ہی پھر ڈیلی پلان کرتی ہوں کہ مجھے آج کیا بنانا ہے اس دن چھٹی تھی تو میں نے سوچا آلو گوش بناتے ہیں تھوڑا سا اور میرا دل بھی بہت چاہ رہا تھا تو میں نے یہ میرا دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھا رنگ نکلا تھا سالن کا اور ہر ادھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ میں نے اس کی گارنش کی اچھا ہری مرچوں کی جو ٹپ تھی نا یہ جو اس کی ڈنڈی سے ہوتی ہے یہ میں نے نہیں ہٹائی تھی اس لیے کہ میں نے ہی چاہ دی تھی کہ اس کا فلیور زیادہ سالن میں آئے کیونکہ پھر بچے نہیں کھاتے میرے زیادہ مرچیں ہو جاتی ہیں تو میں نے اس کے ساتھ ہی اس کو اندر ایٹ کر دیا اور جب میں نے کھایا تو پھر میں نے اس کو نکال دیا تھا اچھا یہ ہے جی جھڑ پرسہ ہال بچوں کو میں لے گئی تھی کراٹے کراٹے چھوڑ دیا تھا تو میں بس ہورا ٹائم تھا میں نے سوچا کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لینی ہے لائک شیمپو وغیرہ تو وہ میں لے لیتی ہوں اور پھر جلدی سے میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اچھا میں ہر بار جب بھی میرا شیمپو قدم اجدہ ہے میں چینج کرتی ہوں شیمپو ایک ہی شیمپو کو مسلسل نہیں لگاتی میں اور یہ کہتے ہیں یہ اچھا بھی ہوتا ہے بالوں کے لیے تو یہ کار میں ہی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا ویڈیو بنانا اور گاڑی میری اندر سے کافی گندی ہو رہی ہے اس لیے کہ باہر کافی گیلہ گیلہ موسم ہے بارش برف اور بچے کھیرتے ہیں باہر جاتے ہیں پھر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو گاڑی گندی ہو جاتی ہے اب میں انشاءاللہ ساف کروں گی ذرا موسم صحیح ہوگا تو اس کی بھی میں آپ سے ویڈیو شیئر کروں گی کہ میں گاڑی کیا ساف کرتی ہوں اچھا یہ ملیا تھا جی میں نے ماسک میں کالے رنگ کے ماسکی ایوز کرتی ہوں میرے ہزمنٹ اور بچے جہاں ہیں وہ بلو رنگ کے میڈیکیٹڈ ماسکی ایوز کرتے ہیں میں کپڑے کے ماسک سے ایوز کرتی ہوں باہر اچھا یہ ہیں شیمپو پلس باڈی ووائس جو کہ میں نے بیٹی کے لیے لیے تھے یہ سب ڈیل میں مجھے ملے اور میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ کوئی اچھی ڈیل ملے تو اس حساب سے ہی میں خرید ہوں اور بچوں کے پینے کے لیے کچھ ڈرنکس لے لیے تھے میں نے میرے ہزمن بھی گئے تھے ان کو بھی میں نے ڈرنک کر دیا تھا ان کے لیے بھی میں نے فوراں سے کچھ ڈرنک لے لیا تاکہ وہ پھر گاڑی میں آکے بیٹھیں تو وہ پیاسے ہوتے ہیں پھر اتنی بری ٹریننگ کے بعد تو یہ ہے کچھ ہیئر بینٹس لیے تھے میری چھوٹی والی بیٹی نے اچھا وہ جب بھی جاتی ہے بازار سے خالی ہاتھ واپس نہیں آتی میں ڈھونڈ رہی تھی اپنے لپس کے لیے کوئی ایسی کوئی ماسک اور یہ ایسنس کا تھا بہت ہی اچھا ہے اس کو لگایا میں نے اور پھر صبح جب میں اٹھی تو میرے لپس جو ہے بہت بہت اچھے سمودھ سے ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا رات بھر ماسٹرائز رہے ہیں اور یہ لپ گلاوز لیا تھا ایک ٹرانسپیرن میری بیٹی چھوٹی والی چھوٹی والی بیٹی نے میری بڑی والی بیٹی کے لیے لیا تھا آجا جی یہ ہیں پستے پستاشیو اور یہ بچوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تین یا چار یا پانچ دن میں دے دیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زنگ پٹیشیم وائٹیمن بی ٹویلف بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم نورملی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے جسم میں پورے مقتارز میں رہیں تو یہ اگر آپ روزانہ اپنے بچوں کو دے دیں تو بہت بہت اچھی چیز ہے یہ اور ایسی چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہے میں خود بھی سیکھتی ہوں چاہتی ہوں آپ سے بھی شیئر کروں اچھا یہاں پہ میں آئی تھی کوویٹ کے لیے تھرڈ ویکسینیشن کے لیے جس کو بوسٹر کہتے ہیں اور آج کر اومی کرون اور پتہ نہیں اللہ جانے کون کون سے نینے جو ہیں کوویٹ کے بہن بھائی آ گئے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے تو یہ میں دکھا رہی تھی یہ ہمارے شاپنگ مال میں ہی ایک کیمپ لگا دیا گیا ہے آپ یہاں فورن سے ریجسٹری کرائیں میں اور میرے ہزمن گئے تھے لگوانے کے لیے تو ہم دونوں ویٹ کر رہے تھے اپنی باری کا اور آئی ڈی گارڈ وغیرہ یہ سب چیزیں زیادہ دیر نہ لگے ہمیں تو یہاں پہ ہم لوگ نے کروا دی کروانی تھی ساید انٹری ہاں یہاں کروا رہے ہیں دیکھیں یہ بیٹھے میں ہیں سارے اور اس طرح ہم لگوائی آئے بھائی اپنا بوسٹر بھی اور اسے دن میری شادی شادی نہیں بلکہ نکاح کی پندرہ سال کی انیورسٹری تھی تو یہ ہزمن میرے لیے سپرائز لی کیک لیا تھا اس دن تو ایک ہی مل سکا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ با بای